کراچی میں جان لیوہ گرمی مزید دس افراد کی زندگیاں نگل گئی آٹھ روز کے دوران ہیٹ سٹروک سے جان بھاک افراد کی تعداد اب انچاس ہو گئی ہے ہیٹ سٹروک کے باعث روزانہ سوہ سے زائد شہری اسپتال لائے جا رہے ہیں انچاس شعبہ حادثہ جنہ اسپتال کے مطابق ہیٹ سٹروک کا شکار زیادہ تر افراد محنت مزدودی کرنے والے ہیں شدید گرمی کے بعد پنجاب کے کئی شہروں میں بادلوں کی گرچ پرس سیالکوٹ، گجرات، نارووال اور دیگر شہروں میں موسلہ دار بارش نے جل تھل ایک کر دیا گرمی کا زور ٹوٹ گیا آزاد کشمیر کے ندی نالے پپر گئے پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کی گنگرج جل تھل ایک ہو گیا مری میں گرچ چمک کے ساتھ میگا برسی تو منظر نکھر گیا سیالکوٹ، قصور اور وزیر آباد میں بھی بادل جم کر برسے گجرات میں دو گھنٹے کی بارش سے بیشتر علاقے پانی پانی پروز والا اور مرید کے میں موسلہ دار بارش کے بعد بجلی غائب ہو گئی موسا خیل میں بھی بجلی کی سپلائی موتل سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا کچھے مکانات کے منحدم ہونے کا خدشہ ہے اور لاہور میں بھی بادلوں کی گھنگرج برسات کے بعد کئی علاقوں میں جلت حل ایک ہو گیا سڑکیں تلہ بن چکیں تو وزیر آبالہ پنجاب متحرک ہوئیں مریم نواز کے شہر کے مقتف علاقوں کے تابر توڑ دورے نکاس صاحب کا جائزہ لیا جدید ٹکنالوجی کی استعمال کی ہدایت پہ کی ایک شہری نے وزیر آبالہ کی گاڑی رو کر مسائل بتایا تو مریم نواز نے مسائل حل کرنے کی یقین دھیانی کروا دی فرپورٹ کریں گے عباس تکویر مریم نواز نے شادمان کذافی سٹیڈیم فیروزپور روڈ ڈیویس روڈ شملہ پہاڑی کا دورہ کیا اندروں نے شہر کے گلی محلوں کی صورتحال دیکھی لکشمی چوک واسا کیمپ پہنچی اور عملے کو شاباز دی دورے کے دوران ایک شہری نے وزیراعلا کی گاڑی رکھ لی مریم نواز نے پاس بلا کر شکایات سنی اور مسائل حل کرنے کی یقین دھیان کرائی ادھر مشیر سہت ازر محمود قیانی نے وزیراعلا پنجاب سے ملاقات میں شعبہ سہت سے متعلق سفارشات پیش کی مریم نواز نے کہا سہت میں انقلاب لانے کا تہیہ کر رکھا ہے عباس مطویس سما لہار